آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا جان آپ کو ایک چیز حدیعہ کروں ایک تحفہ دوں تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ ضرور دیجئے اے اللہ کے رسول اور میرے نبی نے فرمایا کہ تم اگر وہ عمل کر لو اور تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی کیوں نہ سمندر کے جھاگ تو اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو وظیفہ دیا آپ نے فرمایا کہ چار رکعات کی نیت کرو اور ہر رکعات کے اندر عام نماز پڑھنے کے ساتھ اس کے اندر اس تصویح کا اضافہ کر لو ایک رکعات کے اندر پچھتر مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جب نیت باندھو اللہ اکبر کہہ کر تو پہلے سبحانک اللہم و بحمدک آخر تک سورہ فاتحہ کوئی سورت اور اس کے بعد پندرہ مرتبہ کافی اس کے طریقے ہیں ایک طریقہ بتا رہا ہوں پندرہ مرتبہ تیسرے کلمے کا ابتداء سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پندرہ مرتبہ پڑھو پھر رکعو میں جاؤ رکعو کی تصویح پڑھو اس کے بعد دس مرتبہ پڑھو پھر رکعو سے کھڑے ہو اور اس وقت ربنا لک الحمد کہہ کر دس مرتبہ پڑھو سجدے کے اندر سجدے کی تصویح پڑھ کر دس مرتبہ پڑھو پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھو دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے دس مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر دوسرے سجدے میں چلے جاؤ اس کے اندر تصویح کے بعد پھر دس مرتبہ تو ایک رکعات کے اندر کل پچھتر مرتبہ ہو گئیں تو ہر رکعات کے اندر پچھتر پچھتر مرتبہ کل چار رکعتوں کے اندر تین سو مرتبہ اس کو کرو اور پھر عاموسی کی طرح جو ہے سلام پھیر دو جیسے پوری نماز پڑھتے ہیں چار رکعتیں ویسے ہی پڑھنی ہیں صرف ان تصویحات اس تصویح کا اضافہ کرنا ہے ان الفاظ کا اضافہ کرنا ہے اس کو صلاة و تصویح بولتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کہ چچا جان یہ ہو سکے تو ہر دن پڑھو اس کو اتنی مبارک عمل ہے اتنی مبارک نماز ہے کہ سمندر کے جھاک کے برابر بھی اگر گناہ ہیں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے اگر یہ نہ ہو سکے کہ روزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعہ کی دن ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرو جمعہ کی دن پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں تو ایک دفعہ پڑھ ہی لیا کرو اور اگر میرے چچا یہ بھی نہ ہو سکے تو زندگی میں تو ایک مرتبہ لازمی پڑھ لو تو کتنا بہترین آدھے گھنٹے کا وظیفہ ہے خوبصورت بنا کر سوار کر ہم اس کو پڑھیں اللہ رب العزت پچھلے سارے گناہوں کے اوپر پانی پھیر دیتا ہے اللہ کتنے رحیم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سارے گناہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ پانی پھیر دیتا ہے تو یہ وظیفہ ہم خود بھی کریں اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیں لیکن یہ وظیفہ نماز ایسے اس کی جماعت نہیں ہوتی بعض عورتیں گھر کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اور ایک آگے نماز پڑھاتی ہے تو ایسا نہیں ہے مرد بھی علیہدہ علیہدہ پڑھ ہیں عورتیں بھی علیہدہ علیہدہ پڑھ ہیں اور خاص طور پر یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے اس کے اندر الحمدللہ بڑی فراغت ہوتی ہے اور جیسے آگے شب قدر کی راتیں ہیں اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس، انتیس تاق راتیں جو ہیں تو ان کے اندر بھی ماشاءاللہ وقت ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ہم صلاحات التصویقوں پڑھ سکتے ہیں دن کے اندر بہت لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے تو دن کے اندر بھی صلاحات التصویقوں پڑھ سکتے ہیں تو کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توفیق عمل ہم سب کو نصیب فرماتے ہیں موسیقی